بیدر کے مسلمانوں کے جانب سے آج وسیم رزوی کے خلاف سخت احتجاج کیا گیا یہ احتجاج کل جماعتی مسلم تنظیموں کی جانب سے کیا گیا بیدر کی جامعہ مسجد میں علماء کرام اور سماجی قائدین نے خطاب کیا تمام مقررین نے وسیم رزوی کی اسلام اور پغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی سخت مذہبت کرتے ہوئے وسیم رزوی کے خلاف سخت سے سخت قانونی کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا جامعہ مسجد بیدر سے ایک پرامن احتجاجی ریلے نکالی گئی اسلام اور حضور کی شان میں نعرہ بازی کرتے ہوئے نیو ٹاؤن پولیس ٹیشن پہنچ کر وسیم رزوی کے خلاف مقدمہ درچ کرنے کا ممورنڈم پیش کیا گیا بیدر کے ڈی آئی ایس پی نے ممورنڈم موصول کرتے ہوئے قارونی کاروائی کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے اس موقع پر بیدر کے رکنے سبلی رحیم خان مجلس کے زیلہ صدر منصور قادری نواز خان کانسلر سے وقلہ شریک کی ہمیں ملت سے محبت ہے ملت سے رہنے والوں سے محبت ہے لیکن شان رسالت میں غصتہ کی وسیم رزوی اور جو سومی کے ذریعے سے سوچل میڈیا میڈیا سے کی جا رہی ہے یہ بھارتی تمام بیسوں تنچس کلو بھارتی نہ برداشت کریں گے نہ بھارت کا نہ دنیا کو مسلمان برداشت کریں گے ہم آج بیدر ٹاؤن پولیس ٹیشن میں وسیم رزوی اور سونی کے خلاف ایک اپائر درس کرنے کے لئے آئے تھے ایک جروس کی شکل میں آئے تھے پھر رحمان ہم نے یہاں پہ ٹاؤن پولیس ٹیشن پہنچا یہ پیجاج کیا جایا ہے وسیم رزوی کے خلاف جو غنبیر کے شان میں جلتہ ہی کی ہے اور ہم اس حانون کو جیسو اور موجی سرکار کو جیسے ملتجا کرتے ہیں کہ اس سے سکھ سے سکھ خضا دی جائے اور ماشی کی سداتی جائے اور ملاب گردیز ایکشن ہیا جائے ریجٹ کیا گیا ہے اور یہاں پہ سبھی جماعتیں مل کے ہمارے منصور بھائی ہے اور اسیو کلوان ہے یوگر کمیٹی کے پورے چیئرمین پورے کاؤنس طرح علماء اور سبھی بیدر کے شہر کے سبھی موجوان اور یہاں کسی مہدار لوگ مل کے سامی آ رہے ہیں یہ مہینے پندہ دن سے اس کی کئی بار میٹنگ ہوئے ہیں اور آج اس کو گفتار کر کے گفتار کر کے بیدر لانا بل کے یہاں پہ مہتی مانگ اور ڈیمینڈ بہتی پریشر کیا گیا ہے یہاں پہ پولیش ڈیپارٹمنٹ کے ڈی ایس پی سرکل اور ہمارے پی ایس ای ٹون پی ایس ای سبھی لوگ نے وعدہ کیا ہے